پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے دعوت دیتا ہوں محمد ریحان سیتا پوری محمد ریحان سیتا پوری آئے اور اپنی تقریر پیش کریں محمد ریحان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وقفاب الصلاة والسلام علی سجد الرسول وخاتم الأنبیاء وعلى آله وآصحابه الأسطقیاء والأتقیاء وأزواده وإتباعه وصلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال تبارك وتعالى في کتابه المبین فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال هل يستمی الذین يعلمون والذین لا يعلمون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل العالم على العابدك فضل القمر لیلت اللیلت البدر على السائل الكواقب أو كما قال علیہ السلام میں آپ حضرات کے سامنے نہ کوئی لمبی چوڑی تقدیر نہ وسیع وعریض وعث کرنے نہیں آیا اس لئے کہ میں کوئی خطیب نہیں کہ آپ حضرات کے سامنے لمبا چوڑا خطاب کروں اور نہ میں کوئی وعث ہوں اور نہ مفکر نہ کوئی عدیب صرف میں آپ حضرات کے سامنے علم دین کے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں میں پوری کوشش کروں گا کہ کوئی گوشش باقی نہ رہے امید ہے کہ آپ سنجیدگی ومطانت کے ساتھ سمعات فرمائیں گے آپ حضرات نے علم دین کے فضیلت و اہمیت کو بہت ساری کتابوں میں پڑا ہوگا بہت سارے مفکروں سے سنا ہوگا بہت سارے دانشونوں سے سنا ہوگا بہت سارے آدمیوں سے سنا ہوگا بہت سارے مقرروں خطیبوں سے سنا ہوگا میں بھی آپ حضرات کے روبروشش عنوان پر گفتگو کرنے کے ارادے سے آیا ہوں برادرانے ملت علم دو طرح کا ہے ایک دنیاوی ایک اخروی علم چاہے دنیاوی ہویا اخروی انسان کو عزت و فضیلت اتا کرتا ہے لیکن دنیاوی علم صرف دنیا ہی تک محدود رہتا ہے اور اخروی علم انسان کو دنیا و آخرت دونوں جگہ رسوائی اور دلت سے نجات دلاتا ہے اور عزت و شوکت اتا کرتا ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں وہ کون سی شہ تھی جس نے آدم کو ملائکہ سے افضل بنا دیا وہ کون سی شہ تھی جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا وہ کون سی شہ تھی جس کی ورکت کی وجہ سے اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا وہ کون سی شہ تھی جس کی فضیلت کے بنا پر رب کائنات نے انسان کو اپنا نائب بنایا وہ علم کی دولت ہے جب رب کائنات نے قرآن کو نزول فرمایا تو سب سے پہلے وہ آیت نازل فرمائی جس کا تعلق علم سے ہے یعنی اقرأ بسم ربک اللذی خلق اسلام کے پاس پانو اخربی علوم کی فضیلت و اہمیت آیات قرآنی اور احادیث نبویہ میں بکثرت واروی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل حلیستو الذین يعلمون والذین لا يعلمون اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ اہل علم و اہل جہل اقصان نہیں ہوسکتے جس طرح توحید اور شرک اقصان نہیں ہوسکتے جس طرح ہدایت اور ظلمت ایک جگہ جمع نہیں ہوسکتے جس طرح رفاقت و عذابت برابر نہیں ہوسکتے جس طرح حق اور باطل برابر نہیں ہوسکتے اس لئے کہ توحید کی دیجئے شرک ہے ہدایت کی دیجئے ظلمت ہے رفاقت کی دیجئے عذابت ہے حق کے دیجئے باطل ہے اور ایک قائدہ ہے کہ اجتماعی دیجئے 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 محال ہے اور اسی طرح اہل علم و اہل جہل برابر نہیں ہوسکتے ایک حدیث شریف میں محسن انسانی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ چودوے رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ دوسرے مؤمنوں کے مقابلے میں اہل علم کے ساتھ سو درجات زیادہ ہوں گے اور ہر درجوں کے دنویان مسافت پانچ سو برس کی مسافت کے برابر ہوگی برادران اسلام لیکن آج کے دور کے مسلمان اپنے بچوں کو اسلامی تعالیمات سے دور رکھتے ہیں اور کمسن و معصوم بچوں کو افرنگی تعالیمات دیتے ہیں یہ صرف شیطان کا فریب ہے وہ شیطان مردود جس نے عہد کر دیا کہ بنی آدم کو جہانم پہنچائیں گے وہ شیطان جو ہمارے دین و اسلام کا دشمن ہے وہ شیطان جو ہمارے معاشرت کا دشمن ہے وہ شیطان جو ہمارے کلچر کا دشمن ہے جو ہمارے کردار کا دشمن ہے جو ہمارے تہذیب و تمدن کا دشمن ہے جو ہمارے ایمان اور اخلاق کا دشمن ہے یہ شیطان ہمارے عزید دشمن ہیں اپنے خوبصورت و رنگی انجال میں فسا کر ہمیں تعلیمات اسلامیہ سے دور کرنا جاتے ہیں یہ آدھ رکھیں اگر ہم اپنے کمیسام و معصوم بچہ کے خیر قاہ ہیں تو اسے علم دین بنائیں اس لیے کہ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے یستغفر للعالم ما فی السماوات والارض زمین و آسمان میں جتنی اشیاں ہیں وہ سو علم کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں عالم کے لیے ملائکہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں عالم کے لیے کیوڑے مکوڑے بھی دعا کرتے ہیں اس کے باوجود مسلمانوں کا حیل یہ ہے کہ انگریزوں کی جال میں فس کر ہم اپنے دین و معاشرات کو داغدار کر رہے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارا دین صحابہ کے دین کے معنید ہوتا ہمارا معاشرہ صحابہ کے معاشرے کی موافق ہوتا ہمارا کردار صحابہ کے کیریکٹر کے معنید ہوتا ہماری سوسائٹی اسلام کے سوسائٹی کے معنید ہوتی لیکن سب کچھ اس کے برعاقس نظر آتا ہے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے سمجھ میں کچھ نہیں آتا دنیا کا حساب الٹا نصیحت کیجئے جس کو ملتا ہے جواب الٹا عزیزانِ گرامی ابو الاسود رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم سے زیادہ کوئی شہزت والی نہیں ہے بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں اور علماء بادشاہوں پر حکومت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے اختیار تھا تین اشیاں میں جس کو چاہے پسند فرمائے علم و مال سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو پسند فرمایا لیکن اللہ تعالی نے مال و سلطنت کو علم کے ساتھ تتا فرمایا اگر آج ہم بچوں کو علم دین کی تعلیم دیں تو آخرت میں ہی بچے ہمارے شان ما علینا اللہ البلاہ